اسلام علیکم ناظرین دوستو ہمارے آج یہ میمان قوم پرست رہنما تجزیہ ندار پاکستان بلقصود سنگ کی سیاست پر گیری نظر رکھنے والے ہیں سوشل میڈیا پر کافی سرگرم ہیں اور اپنے تجزیہ کی وجہ سے بہت بڑا فین کلب رکھتے ہیں سائن گلا مرتبہ سید کے پوتے سید منیر حیدر شاہ صاحب کو آج کی محفل سندو سازر کی اس نشیت میں خوش آمدید کہتے ہیں بلی کریا ہے سر ویر ویلکم خوش آمدید بہت شکریہ بہت شکریہ شاپی سر کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم آپ کے سینے ٹھیک ہے شکر الحمدللہ سر سر بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا سندو سازر کے لئے وقت نکالا سر آپ کا شکل کافی بزیرت ہے سر میں بہت عرصے سے آپ سے ٹچ میں تھا لیکن آج آپ نے وقت دیا اس کے لئے ہم شکر بزار رہے ہیں آپ بہت نوازش ہے سر سب سے پہلے بنیادی سوال سر آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے سر آپ کی جائے پیدائش کس علاقے کی ہے اور اب آپ کس شہر میں رہتے ہیں دوستوں کو بتائیے سر دیکھنے والوں کو دیکھیں ویسے ٹیکنکل کو دیکھا جا تو ویسے تو میرا تعلق سند سے ہی ہے تو میری جائے پیدائش بھی سند ہونی چاہیے لیکن میری پیدائش کراچی کی ہے اور کراچی میں 1982 میں میری پیدائش ہے اور میں کراچی میں پیدا ہوا وہیں پہ ہی کراچی کے اندر ہی میری تعلیم تھی سکول جو تھا میرا وہیں پہ ہی تھا سینڈ لارنسز یہ کیتلک بورٹس کے سکول ہیں وہاں میں میری تعلیم میں نے کی تھی اور سند کے ساتھ رشتہ پچپن سے رہا پہلے تو یہ رہا کہ ہم لوگ مہینے دو مہینے کے بعد ہاں جایا کرتے تھے لیکن اب اس کے بعد اس زمانے میں روڈ جو ہوتے تھے ان کا سسٹم کچھ غروف تھا تو ہم لوگ دو تین مہینے نہیں چھ مہینے سات مہینے بعد جاتے تھے دیکھیں آہستہ ساتھ سے رستے وغیرہ پڑے پھر تعلیم میں نے حاصل کی وغیرہ اس کے بعد تعلیم میں نے وہاں پہ کراچی میں حاصل کی کراچی کے بعد کالج میں نے یہی سے کیا اس کے بعد میں باہر چلا گیا تو لندن وہاں میں نے تعلیم کی تھی میں نے مارکٹنگ میں وہاں گریجیشن کی تھی پھر وہاں سے دو ہزار نو میں واپس اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتائیے سن کہ آپ بھی تعلیم جاری ہے دیکھیں نہیں تعلیم تو میری ختم ہوگی دو ہزار نو میں ہی ختم ہوگی میری سٹارٹنگ جو تھی میں کوئی اتنا جینیس ٹوڈ نہیں تھا کبھی بھی میرا یہ تھا کہ میری تعلیم جو تھی میں سکول میں میری میں ایوریے جو نورنال نورنال زورن اللہ لیکن اس کے بعد اس کے بعد میں ایوریے جو بیلو ایوریے جو چلہ گیا لندن وہاں بھی میں نے یہاں سے ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں بقالت پڑھوں گا لیکن جب وہاں پہنچا تو ایڈمیشن بقالت میں نہیں لی وہاں ایڈمیشن ہی میں نے بزنس مارکٹنگ میں لی جو میں سمجھتا ہوں میں نے بہتر کیا مارکٹنگ پڑھی میں نے مارکٹنگ کے کافی فائد ہے اس میں اپنی عام زندگی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سوسائٹی میں جس طرح رہتے ہیں کاروبار ہے ہر چیز میں مارکٹنگ یہ ضرور پڑھتی ہے دوستو آپ سب کو دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کچھ پوچھنا چاہے کوئی بات کہنا چاہے اس پروگرام کے لیے سر سے کوئی بات معلوم کرنا چاہے پوچھ سکتے ہیں عمر شہر بنو کاکہ صاحبہ بسم اللہ ویری ویلکم سر یہ اساد ہیں اور ٹیچر ہیں پرینسیپل ہیں پروفیس موسیقی 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 موسیقا 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 تو کچھ تاریخ پر چھوڑا ہوا ہے کچھ سوسائیٹی پر چھوڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہوا ہے سر حصول علم کے دوران کن مشکلات سے گزرنا پڑا ہے کوئی مشکل کوئی پریشانی آئی علم حاصل کرنے کے دوران دیکھیں ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو میرا پرائمری اچھا رہا اس کی وجہ یہ رہی کہ پرائمری کے دور میں میں نے رٹہ بازی میں سیکھ گئی تھی تھوڑی بار رٹہ بازی آ جاتی تھی مجھے لیکن سیکنڈری کے اندر یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کچھ استاد مجھے ایسے ملے کہ چھوٹی ہی عمر میں انگریزی پر مجھے اپور ہو گیا تو جب انگریزی پر اپور ہو گیا تو جب وہی چیز جو پرائمری میں میں کر رہا تھا رٹہ وہ مجھ سے ہونا پھول گیا اور پھر سمجھ میں آیا کہ رٹہ زیادہ ایمپورٹنٹ تھا اور سمجھنا ایمپورٹنٹ نہیں تھا ہماری تعلیمی نظام جو ہے اس کے لئے رٹے کا بہت زیادہ ضروری ہے تو رٹہ مجھ سے کبھی ہوا نہیں تو میں نے سے کہا کہ میں تنا بہترین سوڈنٹ کبھی نہیں رہا میں سے پتا کہ ان پرائمری تک صحیح تھا میں وہ بھی رٹے کے لئے سیکنڈری میں نارمال تھا لیکن پروبلمز تھی انٹر میں بھی میں نارمال تھا ایوریج بلو ایوریج آپ کہیں گے یوں کہ میں کہا کچھ چیزیں میرے لئے آسان تھی کچھ چیزیں میرے لئے مشکل تھی پھر پھر آپ جب جا کے انٹر میں جا کے رٹہ ختم کرتے ہو اور پھر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو پھر آپ کا جو جس طرح آپ کی تعلیم حاصل کی اپنی سوسائٹی میں اس کا بیگراؤنڈ کچھ اور ہے اور جہاں جس ملک میں آپ رہ رہے ہو وہاں پہ تعلیم میار گوچھ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب کوئی میٹرک کرتا ہے میٹرک ختم ہونے کے بعد جب وہ انٹر میں جاتا ہے تو وہ میٹرک ختم کی ہوتی ہے اس نے اور پھر انٹر میں جا کے اس دیرو سے پڑھتا ہے پھر جب انٹر ختم کرتا ہے تو انٹر ختم کر لی اس کے بعد جاتا ہے یونیورسٹی میں بہار وہاں ایسا نہیں تھا وہاں کوئی بندہ اگر او لیولز کرتا تھا تو او لیولز کے بعد ای لیولز جاتا ہوں تو کلاس ٹو پہ جاتے وقت کلاس ون میں ہی میرے کلاس ٹو کی آدھی تیاری ہے تو اس طرح ہو اس نے مجھے کافی پروبلم ہوئی کیونکہ ہمیں جس سینڈر میں پڑھتے تھے وہ ہی پڑھا جاتا تھا جبکہ یوکے وغیرہ کے اندر جو تعلیم تھی وہ آپ کو اپنے حساب کا پلس آپ سے تھوڑا اوپر پڑھاتے تھے وہ پروبلم ہوتی سر ایک سوال آیا دیکھنے والوں کی جانب سے وجہ گور جو کہہ رہے ہیں آپ کے خیال سے نیشنلیس کوم پر جو سیاستدان ہیں ان کا پالیمانی سیاست سے دور رہنا درست ہے یا غلط دیکھیں یہ سوال تو ہے لیکن افسوس کی باندی ہے کہ یہ سوال کافی عرصے کے بعد پوچھا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو سوال ہے دو ہزار اکیس میں سیوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ کوم پرس سیاست سن پرس سیاست جو ہے یہ پالیمان سے دور رہی ہے ان کی واقعی پالیمان سے دور رہی ہے اور کیوں رہی ہے اس کی ہسٹوریکل آہ ریزننگز ہیں کہ کس طرح ہماری ہاں سیلیکٹر حکومتیں آتی تھیں آہ اب یہ کہنا کہ کوم پرس پالیمانی سیاست میں نہیں ہے یہ غلط ہوگا ایک دو پولٹیکل پارٹیز کوم پرس پارٹیز ہیں جو اس میں بلیڈ نہیں رکھتی لیکن اس کے علاوہ سندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایس ٹی ایس ٹیو بے کی مثال لے لیں تو یہ سب تو پالیمانی سیاست کر رہی ہیں اور یہ دس دس پندرہ پندرہ بیس سال سے کری آ رہی ہے پر کہ یہاں پھر صرف یہاں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں ہاں آہ شاست ایک کاروبار بن چکا ہے اس لیے جو آتی ہیں آہ ان کو accept نہیں کیا جاتا یہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سندھ میں ایک بڑی نارمل چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھی امام کا مینڈیٹ ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن اگر دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن ہی چیک کر لیں جس میں پیپلز پارٹی کا یہ کلیم ہے کہ اس سے زیادہ ووٹ ہمیں کبھی نہیں ملے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر پورے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے تھرٹی ایٹ لاکھ تھٹی ایٹ لاکھ تھیک ہے اور جب آپ پیپلز پارٹی کے مخالفت میں ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ساٹھ لاکھ سے اوپر ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے کہا جائے کہ سندھی امام کا مینڈیٹ ان کے پاس جبکہ سندھ کی امام کا مینڈیٹ ہوتا تو پھر وہ جو ساٹھ لاکھ سے اوپر ہیں تو آدھے سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس تو وہ ہے پھر یہ جیتے کیسے ہمارے سسٹم نہ کار ہے ہمارا سیلیکشن ہوتی ہے مینٹی سے لے کے اوپر قلیب معت���ien سے یک بوسیقا درستگی را کے ہیں تو ... سوال ہے موسیقا 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 دیکھیں نا یہ باقیہ ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے روڈ پہ روکا گیا ہے جب ہر چیز ہوئی ہے دس پاندرہ منٹ وہ کیا ہے جب ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد تصویریں کشنا ہیں تو کسی کو ہیومیلیٹ کرنا کوئی چیز نہیں ہے راشد سومرو تو کسن کا کیس لڑنے والوں میں سے ہیں وہ کیوں ایسا کام کرے گئے ہاں جو بھی پیپلز پارٹی نے پانی کا نقلی ڈراما ایشو سٹارٹ کیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں بلکل وہ ہے کہ وہ ٹراما ہے پیریہ ٹاؤن سے اٹانے کا لیکن نہیں راشد سومرو کا جو انسیڈنٹ ہوا بلکل ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے بہترین سٹینڈ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر غیرت مند انسان کی آواز ہے کہ ہم بیستی برداشت نہیں کریں چلے سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں یہ بھی کسی دوست نے سوال کیا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارڈی کب ختم ہوگی سن سے جو اصل نمائن لیں جب تک سیلیکٹرز یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے جب تک سیلیکٹرز بسنس والی توٹوں میں میں اس پر سب سرا کرنا چاہیں گے سکتے ہیں آواز آرہی ہے آپ کو میری آواز آرہی ہے آپ کو میری سکتے ہیں یہ آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے میری دوستو لگ رہا ہے شاہ صاحب ہمارے سے لائن ڈروپ ہو چکی ہے دوبارہ کوشش کرتے ہیں جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر بات اپنی کنٹینیو کیجئے سر وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک سیلیکٹرز یہ چیز سمجھ نہیں لیتے کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک کوئی بزنس نہیں ہے یہ ملک کوئی کوپریشن نہیں ہے جب تک سیلیکٹرز سیلیکٹ کرنا بند نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے یہاں یہ سیلیکٹرز کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے وہ ایوک خان سے سٹارٹنگ ہوتی ہے سیلیکٹرز کی اور ابھی نیازی صاحب تک سیلیکٹرز کی ایک چیز ہے تو اور سندھی قوم کوئی سمجھنا پڑے گا یہ ہمارا جو بڑیرہ سردار جو ہے وہ ہمارا محتاج ہے جی سر جی سر جی سر جب تک سیلیکٹرز یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مل کوئی کورپریشن نہیں ہے جس میں سے کمانا جائے جب تک سیلیکٹرز ریک کرنا بن نہیں کریں گے تب تک چیز رہے گی لیکن ہر چیز کا زوال آتا ہے ایمکیوم کا بھی زوال آیا سب نے دیکھا ایمکیوم کیا چیز تیز ان کے اندر خاص کر کراچی کے اندر کیا تھا ان کا اور کس طرح ان کا زوال آیا اور کسی زبانے میں ایمکیوم کچھ بھی کرتی تھی تو ہمارا بڑا ریاکشن ہوتا تھا اور اب ایمکیوم ملے سارا دن کچھ بھی بولے ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو پیپلز پارٹی کا ابھی یہ ہو گیا ہے اور جیسے میں نے کہا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ابھی تو ہر چیز ابھی تو ہر بندہ سوال کرتا ہے ابھی تو جو پیپلز پارٹی کا وہ بھی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا یہ کیا ابھی سوال کرنا اس نے سٹارٹ کیا ہے کافی سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتی ہیں جتے لوگ اپنے حلقے کے ایم این ای ایم پی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے وہ ہے اب یقین کریں ابھی یہ سوال سٹارٹ ہو رہا ہے وہ دور دور نہیں جب ان کو بیزت کر کے اداد کو سنکارا رہا ہے اس پہ ہم تھوڑی سست قوم ہیں ٹائم لگے گا لیکن میرے خیال سے ختم ہوگا زوال ان کا آئے گا لیکن اس کے لیے قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر ایک رسپونسپلیٹی ہے دمین کی اور ووٹ صرف کسی پہ احسان کرنا نہیں ہے ووٹ اپنی نسلوں کو سفرنا ہے یہ قوم کو سمجھنا پڑے گا یہ جو تھرٹی جو میں نے بتایا ہے ووٹ آپ کو کہ سندھ کی جو چھے کروڑ آبادی اس میں سے الیکشن میں ووٹ ہی جو پڑھ رہا ہے چالیس لاکھ ایک ساٹھ لاکھ وہ تو یہ پڑھ رہا ہے کوئی ایک کروڑ دس لاکھ ووٹ پڑھ رہا ہے اس میں سے سکسٹی لاکھ تو پڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اپونرنس کو باقی پڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے تو جو چالیس تیس چالیس لاکھ ووٹ ہیں ان میں سے جنین ووٹ تو مشکل سے دس سے پندرہ لاکھ ہوں گے باقی تو یہ جو انہوں نے شارٹکٹس بنائی ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے عمام کو بلیک میل کرتے ہیں اس طرح ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جائیں کہ ان کا کوئی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا ان کا لیکن اس میں قوم کو عمام کو اور ہماری سسائیٹی کو کافی حقیقتوں کو سمجھنا پڑے گا جس میں تھوڑا ٹائم دے کہ ابھی بہریہ ٹاؤن کی آواز اٹھی ہے ابھی کراچی کے اندر اور ایشوز اٹھیں ہیں اور دوسری بات کہ یہاں پہ جو رہنے والی اقوام ہیں جو موسیقی 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 منظم فیصلہ ساری تنظیموں کا یہ ہوا تھا پس میں کہ جب یہ محاصر چلے گا جب اس کے لئے گرفتاریاں ہوں گی تو ان گرفتاریوں پر کوئی بھی تحریک نہیں چلائے جائے ہم صرف بحریہ ٹاؤن میں بات کی جائے گی جو تحریک ہوگی گرفتاریوں کی وہ ایک طرف جو وکیل برادران ہمارے وہ خود ٹیل کریں گے ہمیں خود بخود وہ چلیں چلے گی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جیسے بحریہ ٹاؤن ہمیں پھر چھوٹی سے برادران میں بحریہ ٹاؤن کا مین ایشو کیا ہے بحریہ ٹاؤن کا ایشو یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی الیکشنز کے اندر ایک فیصلہ آیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن سولہ ہزار ایکڑ سے نہیں اوپر بن سکتا جبکہ بحریہ ٹاؤن کا جو ابھی جگہ جو ہے وہ سولہ ہزار ایکڑ سے زیادہ قبضہ ہے اور ہو رہا ہے تو جو اہدجاج ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو سولہ ہزار ایکڑ تک محدود کیا جائے اس لیے میں سب کو یہ ریکویسٹ پھر کروں گا کہ بھائی مہربانی کر کے جب آپ کسی بھی ٹاپک پر بات کرتے ہیں یا کسی بھی چیز پر بات کرتے ہیں تو مہربانی کرتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی نولیج حاصل کرتے ہیں کتاب بڑی دکھی بات ہے کہ ہمارے یہاں باکستان کے اندر سب سے زیادہ کتابیں سے نہیں پڑی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود پتا نہیں کون سی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ایشیوز کا نہیں پتا ہوتا ہمیں اپنے ایشیوز سمجھنے ہوگی ہمیں اپنے چیزوں کو خود سمجھنا تو ویسے ہی ہے کہ جو کومپرس کے عادتیں جو گرفتار ہیں ان کے اوپر تحریک چنانا یہ ایٹیز والی غلطی ہوگی کہ ایٹیز کے اندر بھی ایسی کوئی چیزیں ہوئیں جس میں گرفتاریاں ہوئیں تو پھر آزادی کی تحریکیں چلیں یہ مین ایشیوز اب وہ فتم ہوگیا سمجھ رہا یہی ہے تو یہی ہے کہ اپنا بہریہ ٹاون یا کوئی بھی ایشیوز ان ایشیوز پر سمجھنا چاہیے ان پر چلیں گے کوئی چو سارے مسئلہ دو جائیں چلیے سر واپس آپ کی زندگی کی طرف آتے ہیں سر آپ سن پاکستان برے سغیر کی تاریخ کے اوپر بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں ہمارے پاس جو معلومات ہیں اسے یہ ہم نے ایکس کیا ہے کہ آپ پوری برے سغیر دنیا کی تاریخ پر بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں اور اس کا دلچسپ تبصرہ کرنے کے ماہر ہیں سر یہ سب کیا ہو رہا ہے کیسے کرلے تھے سر آپ بہت ساری پوریوں سے مالا مال ہیں آپ کیا رہے میں سٹوڈنٹ اچھا نہیں رہا لیکن آپ یہ جو پڑھنے کا شوق مجھے رہا یہ جو پڑھنے کا شوق یا تحقیق کا شوق یہ مجھے اپنی یونیورسٹی کے دور کے بعد سٹارٹ ہوگا یہ کام دو ہزارہ نو دس میں مجھے انٹرسٹ ہوا کتابوں کا یا ریسرچ کا یا اس کا تو اس کے بعد میں نے سٹڈی کیا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہت زیادہ نالیج ہے لیکن میری ایک عادت ہے میں اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوں اگر ہم دونوں بات کر رہے ہیں بات کرتے کرتے ہمارے بیچ میں ایسی کوئی چیز آ جائے جو میں نے پہلی بار سنی ہو یا ایسی چیز ہو جس کے مجھے نالیج نہ ہو تو میری ایک عادت ہے کہ میں اسی وقت جا کے سوشل میڈیا کا دورہ پاتھ کی ضرورت ہو رہی ہے میں نیچ پہ ہی جا کے اس چیز پہ سرچ کر کے اس پہ دو تین آرٹیکل پڑھ لے گا تو یہ رہی ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ میں موبائل ہمارے ہے یا لیپٹاپ ہمارے یہاں ہے یہ اس سے ہم کیا نہیں سیکھ سکتے کیا نہیں پڑھ سکتے ہاں تو اس پہ چھوٹی چھوٹے آرٹیکلز انسان پڑھ لے دوسروں کی لیکچرز سن لے انسان دوسرے کو موقف کا حق دے یہ جو چیزیں ہماری جب آئیں گی نا اور ہسٹری کو ہسٹری سمجھ کے پڑے ہسٹری کو غلط یا صحیح سمجھ کے نہ پڑے اور ہمیشہ اپنے اپنے اپوننس کا موقف بھی سمجھے کہ کیا ہے تب ہی ہمیں آئے گا تو یہ جو انٹرس پیدا ہوا یہ بعد میں آیا جب میں دیکھا کہ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور میں سمجھا کہ مجھ پر قدرتی طور پر کچھ ایسے ہی ہیں چیزیں ایک چیز کرتا رہا پڑھتا رہا جبکہ دیکھا جائے تو میرا جو سبجیکٹ ہے میں سیاستہ بھی پڑھتا رہتا ہوں میرا زیادہ سبجیکٹ روحانیت کی طرف رہا ہے مذہب کی طرف زیادہ میری دلچسپی رہی ہے مذہب سے زیادہ روحانیت سے زیادہ اس پر بھی پڑھتا رہتا تھا لیکن اب وہ کم ہے اب میں سب پڑھتا ہوں فکشن یا نوول وغیرہ وہ میں بہت آٹے میں نمک کے برابر پڑھتا ہوں لیکن ہے میری عادت لیکچرز ہے میں سب کو اچھا چشن دوں گا کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو تیڈ ایکس والوں کے لیکچرز ہوتے ہیں سب کو پتھا ہوں تیڈ ایکس والوں کے لیکچرز ہوتے ہیں آپ گوگل پہ جا کے ٹی ای ڈی اور سپیس ایکس لیکنگے ایک ویب سائٹ کھل جائے گی اس ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ دنیا پر مسل ہو گیا سر آپ کی آواز ٹک رہی ہے اگر میری آواز آپ تو پہنچ رہے ہیں جی سر بلکل اس ویب سائٹ پہ جائیں گے جہاں پہ مختلف ٹاپکس پر لیکچرز ہیں پھر اس پہ لینگویچز بھی ہیں ابوڑدو ہندی پشتو وغیرہ سب چیزوں پہ آتی ہیں وہ لیکچز سنیں اس پہ آپ دیکھیں گے لوگ بیٹھ کے سمجھائیں گے یوٹیوب بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ ہم بیٹھ کے فلمیں یا گانے دیکھتے ہیں اسی جگہ جو موضوع ہمارا ہے وہی لکھیں تو ہمیں دو تین لیکچرز مل جائیں گے سننے کے لئے اور مہربانی کر کے جب سنیں تو اس کو لکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو ہم اپنے علاقے کے اور کچھ نہیں روز صبح ہم روز اخبار پڑھیں کولم پڑھیں اس کے بعد ہفتے میں ایک دن اپنے چار پانچ دوست بیٹھ کے اس پہ تفسرہ کریں وہ ایک چیز کہی جاتی ہے گریزی کے اندر اگر آپ نے زندگی چینی ہے تو تین قسم کے دوست رکھیں ایک اپنے سے عمر میں بڑا ایک اپنے سے عمر میں چھوٹا ایک جو آپ کے علاقے کا نہ ہو ایک جو آپ کے زبان نہ پڑھا اور پھر اس سے زندگی سیکھیں جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ نے زندگی چیزی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بیسے کی ہم ایک اس سے سیکھتے نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کو تیار نہیں ہیں دوسرے سے میں آپ کو اس سے سیکھنے کو تیار نہیں یہ ہم موسیقی 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 مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لسانیت اور قوم پرستی کے فرق کو نہیں سمجھتے ہماری سندیس سسائیٹی میں بھی یہی ہوا ہے کہ قوم پرستی کی بنیاد پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری لسانیت پرس بھی آئی گئے سندھ پرس قوم پرس جو ہے اس کی کبھی بھی ایٹیز کے نظر سندھ قومی اتحاد بنا تھا تو کچھ لوگوں کا موقع یہ تھا اس کا نام سندھی قومی اتحاد رکھا جائے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں اس کا نام سندھ قومی اتحاد رکھا جائے اس کی بجا تھی سندھی قومی اتحاد رکھا جائے تو یہ لسانی نارا ہوتا سندھ قومی تیار رکھا جائے تو یہ لسانی نارانی ہوگا بلکل ہمارے یہاں کم علمی اور انا اور عبد مفادوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ قوم پرستی کی نام پر ہم نے لسانیت پرستی بھی ہمارے ہاں آگئے چلیے سر آگے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں سر میری معلومات کے مطابق سر آپ لکھتے بھی ہیں لکھنے میں سبھی دلچس بھی ہے کیا لکھتے ہیں سر شعر و شعری شعر و شعری پہ انٹرس نہیں رہا شعر و شعری پہ انٹرس نہیں رہا میرا یہ ایک ہوتا ہے میں کوئی آرٹیکل لیکن پڑھتا ہوں تو پھر اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد ابھی آج میں تو کم ہے آرٹیکل پڑھا یا کتاب پڑھی تو اس کو میں لکھ لیتا ہوں لکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں گی چیز میں اچھی لگی ان لفظوں میں یہ چینج ہونی چاہیے لفظ چینج کرتا ہوں کرتے 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 پھر وہ تین چار دن کے اندر وہ جو پیراغراف یا آرٹیکل جو بھی میں نے پڑھا ہوتا ہے موضوع چینج ہو گیا تو وہ ان دے اینڈ او دے دے میں اپنا ایک اپنی پیش کرتا ہوں جس طرح میں ہوں بناتا ہوں کشمیر کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کافی لوگوں کا اعتراض تھا کہ آپ مختلف ٹاپک سے بات کرنا کشمیر پہ کیوں نہیں بات کی تو کشمیر پہ جب میں نے ٹاپک کے بات کی تھی تو میں نے چیزیں تو کافی جگہوں سے اٹھائی تھی لیکن جب اس کو لکھتا سٹارٹ کیا اور جب بولنا سٹارٹ کیا تو ما شاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹاپک تھا اس ٹاپک کے ساتھ میں نے انصاف کیا تو شاعری وغیرہ نہیں رہی کتابوں سے انٹرسٹ ہے مجھے کتابوں سے انٹرسٹ ہے کتاب اچھے خاصے پہلے پڑھتا تھا ابھی کم ہے لیکن کتاب پڑھتا ہوں جس کے اندر فکشن کم ہے سیلف ہیلپ زیادہ ہے میڈیٹیشن زیادہ ہے ریاضت زیادہ ہے مذہب بھی پڑھتا ہوں مذہب سے میری توابستگی اچھی خاصی رہی ہے یہ چیزیں رہی ہیں کلی گئی تصویر بھی جلی گئی سر آپ کی جی ذر آپ تصویر آ رہی ہے چلیے سر دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں سر بچپن کا کوئی یادگار لمحہ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جی سر بلکل سر بچپن کا کوئی یادگار لمحہ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے بلکل بلکل ضرور آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا بھی آواز تو آ رہی ہے نا آپ کو میری جی سر میری آواز آپ پہنچ رہی ہے آپ تر لگتا ہے انٹرنیرڈ میں کچھ مسئلہ ہوئے دوستو سر جھوڑ گئے ہیں دوبارہ سے سر آواز آ رہی ہے آپ تک جی سر بچپن کا سر کوئی یادگاہ لمحہ کوئی شیئر کرنا چاہیں دوستوں کے ساتھ دیکھیں بچپن میں کافی لمحات ہیں جو میں نے دیکھے لیکن ایک واقعہ مجھے بھی تک یاد ہوتا ہے میں کافی چھوٹا تھا کافی چھوٹا تھا میں اور میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں کسی لفٹ مانگی تھی تو وہ ڈرائیور نے اس کو لفٹ دی تھی یہ بات بتا رہا ہوں اس دمانے میں جب ہمارے یہاں سندھ کے اندر لسانی پسد آتے تو ایک کسی کو لفٹ دی تھی اس نے تو وہ جو شخص تھا گاڑی کے اندر تیچھے بیٹھا تھا میرے شان سے میں اگلی سیٹ پہٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پھر اجرک تھی اس کے اندر کچھ تھا تھوڑا آگے گئے تو کسی سیکیورٹی پوائنٹ میں پہنچے سیکیورٹی پوائنٹ تلاشی لی اس میں سے اس پر گند نکلی وہ ڈرائیور پریشان ہو گیا میں تو چھوٹا تھا لیکن دنلا دنلا مجھے جو یاد پٹھا ہے ان سیکیورٹی والوں نے اس کو تھا بڑا بڑا مارے کیوں کیا یہ کیا وہ کیا اس کے بعد اندر اینڈ اس کو بولا کس لیے لیے تمہیں تو وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسے رکھی ہے بھائی کیا یہ ہوگی نہیں کس چیز کے لیے لیے وہ کچھ بول نہیں رہا تھا کہ این میں وہ سیکیورٹی افسر نے کہا تھا کہ مہاجروں کو مارنے کے لیے لی ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں مہاجروں کو مارنے کے لیے لیے اس نے کہا نہیں نہیں دو تین اور تھپڑ مڑے تو اس کو بلا ہاں بولو اس نے کہا ہاں کہتا ٹھیک ہے جاؤ تم جا کے ان کو مارنا پھر ہم تمہیں ماریں یہ واقعہ مجھے بھی تک یاد ہے کمال کا واقعہ تھا کہ میرے دیکھے دیکھے میں کافی چھوٹا تھا نہیں کہ وہ بندہ ہتھیار لکے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھلے ان کو مارو اور پھر بعد میں منتق یہ بھی جاری ہے کہ تم ان کو مارو گے ہم تمہیں ماریں گے ہم اپنی کونی زیادہ سرابیوں کریں یہ ایک واقعہ ہے سر فرزنگل صاحب آپ سے اگری کر رہی ہیں آپ کی بات سے اگلے سوال ہی طرف چلتے ہیں سر اسکول کالیج یونیسٹری کے دور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مس کرتے ہیں سر اپنے بہت زیادہ بہت زیادہ مس کرتا ہوں میری بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے موسیقا 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 آواز آرہی ہے جی سر بلکل دوستو شاید انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہوا ہے سر واپس آ جائیں گے آگئے جی سر کنٹینیو کیجئے آپ اپنی بات کو میں نے کہا کسی ایک کتاب کو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک کتاب میں سب کو سجس کروں گا وہ آلس البینیا نام کی ایک خاتون ہے انہوں نے لکھا تھا کتاب امپائرز اوپ اندس سٹوری آف ایور سندو دریا کے پر کتاب نے لکھی ہے جس کیا سندھی ترجمہ بھی کافی ایسے سے ہے مارکٹ میں سندو جو رہا سکتا تو میں سجس کروں گا کہ یہ کتاب پڑھیں اور بڑا ایک ہے تو ایک پہلے آپ سمجھیں کہ دریا کی کہانی ہے سندو دریا کی کہانی انہوں نے لکھی ہے یہاں سے لے کے چائنا تک سندھ سے لے کے چائنا تک تو وہ میں سب کو سجس کروں گا پڑھیں اچھی کتاب ہے باقی جو روحانے کتابوں کی جو رائٹرز ہیں وہ میں سجس کبھی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا موقع ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو تھوڑا بہت سمجھنا ہے تو میں بولوں گا کہ مذہب کے اوپر جو کتاب مولانا ویٹ درین خان ایک سکولر رہے ہیں ہندوستان کے انہوں نے بڑی اچھی موضوع پر لکھے ہیں ان کی کوئی کتاب اٹھا لیں تو وہ بھی اچھی موقع دیتا ہے آپ کو لیکن کتاب سندھو جو رہا ساتھو امپائرز آب امپائرز آب اندس وہ پڑھیں بہت اچھی کتاب اچھا سر یہ بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے پیار ہم بات کیجئے سر بیریہ ٹاؤن پر جو اعتجاج ہوا یا سوشل میڈیا پر شور ہو رہا ہے سر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت قوم نے ایک بہت بڑا ریفرینڈرم دیا ہے سندھ کے حکمرانوں کو کہ وہ ان کو کبھی بھی یہ چیز اللہو نہیں کریں گے لیکن اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے ایک طرف انہوں نے بہریہ کے ایک پور امن اعتجاج کو پرتشدد کروایا اس کے بعد جو لیڈرشپس ان کو رہا ہے کٹوائیں ان کارکنوں کو گرفتار کروایا کافی لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا یہ سب چیزیں ہونے ہیں میں نے اسے سارٹنگ میں کہا کہ اب یہ پیسہ بھی استعمال کریں گے لوگوں کو خریدیں کی کوشش بھی کریں گے جس میں ابھی تک جو انفرمیشن ہے کہ کافی لیڈرز کے پاس یہ لے گئے ہیں لیکن وہ مو کی کھانی پڑی ہے وہاں سن کے بزتی نصیب ہوئی ہے تو اس میں کالی بھیڑے ہوں گی جو اپنا ریٹ بتا دیں گی تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن بہریہ کا ایشو ہے بہت اچھا ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہریہ کا ایشو کیا ہے میں پھر بولوں گا کہ بہریہ کے ایشو کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے سمجھن کے بعد بات کرنی چاہیے بہت ضرور رہے گا سر ٹی وی دیکھنے میں دلچسپی ہے اگر ہے تو کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں ٹی وی ڈراما میوزک مجھے باپس جب میں آیا یوکی سے تو وہاں پہ جو ڈرامو کی اور عادت پڑی میں فلموں کا کم شوقین ہوں میں ڈرامو کا زیادہ شوقین ہوں انگریزی ٹرامیں جو ہیں جو سیریز وغیرہ آتی ہیں ہر سال میں وہ دیکھتا ہوں اس کے علاوہ فلمیں تو ابھی نیٹ ٹکس کا دور ہے تو فلموں میں مجھے دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن نیٹ ٹکس وغیرہ ہے تو وہ بھی انسان دیکھ لیتا ہے لیکن فلموں میں بھی میرا جو سبجیکٹ ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ فلم جو دیکھوں وہ دپریشن بھرینہ وہ ایسی ہو کہ بندہ ریلیکس ہو لیکن آپ فلم دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے دپریشن ماردھار یا پریشانی والی فلم جو ہو نو وہ صحیح نہیں ہے تو ابھی میں کیسے کروں گا لوگوں کو ابھی ایک نیٹ ٹکس پر ایک سیریز ہے آپ تو اس ڈی ویڈی سیٹیاں ملتی ہیں میں سب کو بلوں گا دیکھیں ابھی نیٹ ٹکس پر ایک سیریز ہے رے ہندوستان دی بنائی ہوئی ہے اس کے اندرے مختلف کہانیاں ہیں چار پانچ کہانیاں ہیں ابھی بیشو میں نے وہ دیکھی تھی بڑا پیارا اور بڑی پوزیٹیو اس کا بیغام تھا رے نام ہے اس کا اس میں چار پانچ سٹوریز ہیں دیکھیں اچھی ہے سر ایک سوال ہے سندھی زبان کا سوشل میڈیا پر بگاڑ اس پر کیا کہیں گے سر الفاظی بگاڑ ہے بگاڑ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک تو ہوتی ہے سکرپٹ ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ لکھتے وقت پتا نہیں کیوں ہم لوگ رومن اردو استعمال کرتے ہیں اگر ہم رومن سندھی بھی استعمال کرتے ہیں کوئی خرابے نہیں ہے اس کے اندرہ اور دوسری چیز ہمارے ہاں یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں پتا نہیں کیوں ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی زبان کے اندر دوسرے زبانوں کے الفاظ استعمال کریں میں اگر اردو پوٹ رہا ہوں تو اردو کے خامہ خامہ میں فارسی اور عربی کے الفاظ بیٹھ کے استعمال کروں میں سندھی بول رہا ہوں تو سندھی کے اندر خامہ خامہ بیٹھ کے میں اردو کے ہندی کے الفاظ بیٹھ کے استعمال کروں اس چیز سے دور ہونا چاہیے ہاں زمانیں ایڈاپٹ ہوتی ہیں جس طرح سندھی کا لفظ ہے ہرو بھرو ہرو بھرو آپ اردو میں بھی ہے مجھے تو اندازہ ہے کراچی کے اندر لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہرو بھرو میں نے کہا یہ کیا ایڈاپٹ کر لیا انہوں نے تو ایڈاپشن میں بھی خرابی نہیں ہے لیکن جو زبان انسان بول رہا ہے وہ الفاظ استعمال کرے تو زیادہ بہتر ہے زبانوں کا توڑ پھوڑنا کریں اگر میں اردو بول رہا ہوں تو کوشش کروں کہ اردو جتنی خالص بولوں بول سکوں سندھی بول رہا ہوں جتنی بول سکوں دوسری زبانوں کا مثال کے طور پر اردو میں والد صاحب کہا جاتا ہے یا ابو کہا جاتا ہے یا بابا کہا جاتا ہے اب میں بیٹھ کے اس کے اندر بیٹھ کے اس کو پاپا کر دوں یا ڈیڈی کر دوں تو میرے نزدیک یہ غلط ہے میں جب اردو بول رہا ہوں تو اردو کے اندر میں اردو گل پا دوں سندھی کے اندر اگر بابا ہے بابا سائن ہے یا بابا ہے تو اس کی جگہ بیٹھ کے میں نے اس کو بھی اگر ابو کر دیا تو الگ بات ہے تو یہ غلط چیز ہے ہمارے ہاں ایک چیز تو بڑی انٹیریئر میں کومن ہے سندھی میں مرگی کے لیے لفظ ہے میری آواز آپ تو پہنچ رہی ہے سر میری آواز آ رہی ہے میں بھول آ رہی ہے جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے نا وہ میری آواز سر آ آواز جی سر میری آواز آپ تو پہنچ رہی ہے جی بلکل جس طرح ہمارے ہاں کافی ایسے سندھی کے الفاظ ہیں ہمیں بیٹھ کے ہم نے دوسری زبانوں سے ڈوٹ کیے کوئی نہیں کرنا چاہیے وقت کے ساتھ کوئی چینج آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں دوستو انٹرینٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے جی سر سر کھانے میں کیا پسند فرماتے ہیں سر یا بسم اللہ جو مل جائے نہیں کھانے کا میں شوقین رہا ہوں جس کی وجہ سے اگر آپ نوٹ کریں گے میرے پیج پر اگر آپ جائیں گے نا تو آپ فیسکوپ پہ دیکھیں گے تو میری تصویروں میں زمین آسمان کا پرکاتا ہے چھچے مہینے بعد کبھی وزن بڑھا ہوتا ہے کبھی کم ہوا ہوتا ہے اس زمانے میرا وزن بہت زیادہ سو 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 کلو تھا پھر گرا کے ایسی کلو پہ آ گیا تھا میں پھر ابھی کچھ دمائیوں کی جانسے پھر وزن بڑھ گیا پھر وزن گرائے جا رہا ہے تو کھانے کا میں شوقین ہوں اس میں ڈپینڈ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے میری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں نئی چیز کھاؤں جو پہلے نہ کھائی ہو وہ کھاؤں ہیلڈی کھاؤں زیادہ بہتر ہے تو یہ رہتا ہے شفیق آپ کو میری آواز آ رہی ہے شفیق آواز آ رہی ہے شفیق نیٹ کا آپ کی آواز کھٹی ہے نو رسیر آ رہی ہے میری آ رہی ہے پروگرام کو پھنک کر دیں کیونکہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تو پھر انشاءاللہ پھر ہم باتشیت کریں گے اس موضوع پر جن لوگوں نے دیکھا ہے سنا ہے انشاءاللہ پسند کریں گے پھر انشاءاللہ پھر ہم ہفتے دس دن کے بعد پھر باتشیت رکھیں گے آپ کے پیش پر رکھیں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ہے شفیق بابا شکریہ شفیق مہربانی دوسرل اگرہ انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو گیا اور سر نے خلافیس کہہ دیا تو اب میں آپ کو کس طرح انٹیٹین کر سکتا ہوں بہرحال ہم دوسرے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لیے ہم اجازت دیجئے جو جو دوست جوڑے ہم سب کو شکریہ میں ادا کرتا ہوں جنہوں نے سوال کیے جنہوں نے پروگرام دیکھا جو پروگرام دیکھیں گے میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک